یوٹیوب انیلیٹکس کے مطابق ہمارے ویورز میں سے 76% لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اور صرف 25% سبسکرائبز نہیں بیل آئیکن کو پریس کیا ہے ہم تمام ویورز سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری لیٹس ویڈیوز آپ تک پہنچیں جس طرح سے رسول اللہ پہ سلام ہے اسی طرح سے آلے رسول اللہ پہ سلام ہے اب میں چھوٹا ساکھ ایک نکتے کی طرف اور اشارہ کرتا چلو پھر ربطے مسائل ڈاکٹر تیجانی سماوی مصطبصر ماشاءاللہ سے تمام عالم تشیعوں بخوبی جانتا ہے ڈاکٹر تیجانی سماوی ان کی کتاب مشہور و معروف ہے فمہ تدیتو پھر میں ہدایت پا گیا یا میں ہدایت پا گیا یہ اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں کہتے ہیں میں قاہرہ سے عراق کی جانب جا رہا تھا میں کشتی پہ سوار تھا تو میری ایک بہت ہی پڑھے لکھے آدمی سے ملاقات ہو گئی اس وقت یہ سننی تھے کہ بڑے پڑھے لکھے آدمی سے ملاقات ہو گئی انہوں نے اس کا نام بتایا استاد منعم کہ یہ شیعاتے ہیں ان سے ملاقات ہوئی ان سے بات چیت ہوتی رہی کشتی میں آخر میں جب ہم دونوں بغداد پہنچے تو انہوں نے ہمیں دعوت تھی اپنے گھر پہ جب ہم استاد منعم کے گھر پہ پہنچے تو وہاں کچھ مناظریں ہوئے انہی مناظرات میں سے ایک مناظرہ علیہ السلام رضی اللہ عنہ پہ تھا بڑا خوبصورت استاد منعم نے جواب دیا تیجانی سماوی صاحب کو تیجانی سماوی بتاتے ہیں کہ میں نے استاد منعم سے کہا میں نے کہا چلی کہ تم شیعہ یہ جب اہل بیت کے نام لیتے ہو تو علیہ السلام علیہ السلام کیوں کہتے ہو جبکہ ہم جب صحابہ کو بلاتے ہیں صحابہ کے نام لکھتے ہیں یہ کہتے ہیں تو رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں یا کہتے ہیں لیکن تم لوگ غلو کرتے ہو تم اہل بیت کو بڑھاتے ہو رسول اللہ کے ساتھ ملا دیتے ہو استاد منعم نے جواب دیتے ہوئے فرمایا بے شک ہم علیہ السلام کہتے ہیں لیکن کبھی ہم نے اہل بیت کو رسول اللہ سے بڑھایا نہیں اب داکٹر سماوی تیجانی نے کہا کہ بے شک رسول اللہ کے حوالے سے تو قبول ہے قرآن مجید میں سیدھی سیدھی آیت ہے خدا بند مہ تعالی نے ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکته یصلون علا النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیم ان کے حوالے سے تو ملتا ہے خدا نے سیدھا سیدھا کہا کہ رسول پہ سلوات بھیجو اور سلام کرو لیکن آپ اہل بیت کے لیے جو سلام کہتے ہیں یا علیہ السلام کہتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے استاد منعم دانشمند پڑھے لیے تھے مسکرہ ہے مسکرانے کے بعد فرمایا کہ جو دلیل یا جس آیت کو تم نے رسول اللہ پہ سلوات بھیجنے کے لیے پیش کی وہی آیت اہل بیت کے لیے بھی دلالت کرتی ہے کہ وہ کیسے کہ صرف تم نے آیت کو دیکھ لیا لیکن اس کی تفسیر نہیں دیکھی یہی سوائق سوائق محرقہ کی مصنف ابن حجر حیفہ میں اسی آیت کے ذہن میں کیا لکھتے ہیں ملاحظہ فرمائے استاد منعم نے مخاطب کیا کہ کیجان یہ سما ہوگی تم نے آیت تو دیکھی لیکن اس کی تفسیر کی طرف رجوع نہیں کیا اس کی تفسیر میں کیا فرماتے ہیں رویتوں میں ملتا ہے کہ جیسے یہ آیت نازل ہوئی رسول اللہ کے بہت سارے صحابہ رسول اللہ کی خدمت میں پہنچے اور پہنچنے کے بعد رسول اللہ سے عرض کیا یا رسول اللہ قرآن نے خداوند مہتعال نے قرآن مجید میں حکم دیا کہ نبی پہ صلوات بھیجی جائے سلام کیا جائے لیکن طریقہ تو بتائیں کیسے بھیجیں یہ کون فرما رہا ہے استاد منعم جواب دے رہے ہیں تیجانی سماوی کہ جب صحابہ نے اسرار کیا رسول اللہ کے پاس پہنچے رسول اللہ سے پوچھا تو رسول اللہ نے کیا فرمایا کہ ایسے زلوات بھیجو کہ ایسے اللہم صل على محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و آل ابراہیم فی العالمین انکا حمید مجید یہ پوری صلوات بتائی کسے صحابہ کرام کو کہ یہ صلوات ہے اس طرح سے صلوات بھیجیں کس آیت کے شان میں رسول اللہ نے یہ فرمایا اسی آیت کے شان میں یہ جس آیت کو تم نے دلیل بنایا تھا رسول اللہ پر صلوات و سلام کے لیے اسی آیت کو تم نے دلیل بنایا تھا اس آیت کی تفسیر میں اگر جاؤ تو رسول اللہ فرما رئیس طرح کی صلوات اور یہی نہیں صرف خود صحیح بخاری میں روایت ہے کہ صلاة بطرہ نہ پڑھو یہ جو سنی حضار پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد یہ صلاة بطرہ ہے خود صحیح بخاری میں ہوئے بایت ہیں کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع غرمایا ہے خوب اگر ان تمام چیزوں کو قبول کر لیا جائے تو نتیجہ کیا نکلے گا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ صلوات ہماری ناقص ہے جب تک آل محمد پر نہ بھیجے جب آل محمد پر ہم نے صلاوات بھیج دی تو اب اگر ہم ایک ایک کو صلوات اللہ علیہ یا سلامہ علیہ کہیں تو اس میں نقص کیا ہے عائب کیا ہے اچھا سب کو جب ہم کہیں سب پہ سلام ہو تو آپ کو برا نہیں لگ رہا ہے لیکن اگر ایک ایک شخصیت پر ہم کہیں سلام ہو سلام ہو آپ کو برا لگ رہا ہے عجیب غیر منطقی ففتگو ہے تیجانی سماوی کہتے ہیں میں نے فوراں وہاں پر تسلیم کر لیا اور اس کے بعد سے ہر جگہ میں نے اہل بیت کے ناموں کے آگے علیہ السلام کر دی تاہمہ صلی اللہ محمد و علیہ محمد دیوی کامی شکا ہے عمو Där